ہمیشہ کوشی کریں کہ لیبرکورٹ میں یا کمنی کے خلاف کسی بھی قسم کی کملین کرنے کی آپ کو ضرورت نہ پڑے لیکن اگر انتہائی مجبوری ہو تو تب یہ پھر قدم اٹھانا پڑتا ہے اسلام علیکم اہم مصمار انفو آن لائن کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جب بھی آپ اپنی کمنی کے خلاف کیس کرتے ہیں لیبرکورٹ میں جاتے ہیں اور فائنل جیجمنٹ آتی ہے اور وہ آپ کے حق میں نہ ہو یعنی جو فیصلہ آتا ہے وہ آپ کے خلاف چلا گیا ہو کمنی کو اس سے فائدہ ہوا ہو تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں آتی ہے اور یہ خیال جب بھی آپ کو آتا ہے تو آپ دوسری بار کیس کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ کو آپ کی مرضی کے انڈ آف سرویس بینیفٹس نہیں ملے یا آپ نے جو ڈیمانڈ کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی تو آپ دوبارہ کیس کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو اس حوالے سے لیبرکورٹ کی جو بنیادی باتیں ہیں جو آپ کو کیس کرنے سے پہلے لازمی معلومات ہونی چاہیے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دے تاکہ اسی قسم کی مزید معلومات ویڈیوز فیچر میں آپ کو ملتی رہے ہیں تو دوستو آپ جب بھی لیبرکورٹ میں اپنی بقایجات کے لیے جاتے ہیں اینڈ آف سرویس بینیفیٹس کے لیے جاتے ہیں اپنے لیف سیلری کے لیے جاتے ہیں گریجیٹی کے لیے جاتے ہیں کسی بٹے سمجھے بقایجات کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کہیں سے اپنے تمام جو آپ نے کمپنی کو ٹائم دیا ہے یعنی جتنی سرویس آپ نے اپنی کمپنی کو دی ہے اس کی کیلکولیشن کروا لیں کہ ٹوٹل آپ نے کتنے سال لگائے ہیں آپ کا اینڈ آف سرویس بینیفیٹس آپ کی گریجیٹی کتنی بنتی ہے بہت سارے ٹائپنگ سینٹر والے ایسے ہیں جو کہ آپ کو صحیح طریقہ سے کیلکولیشن کر کے دیں گے اور وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا ٹوٹل کتنا کمپنی کی طرف بقایجات ہے تو دوستو اگر آپ خود سے کیلکولیشن کریں گے کہیں آپ ویب سائٹ کی اوپر دیکھ کر یو اے کا گریجیٹی کا حساب دے کر خود سے کیلکولیشن کریں گے تو کئی بار آپ وہاں پر غلط کر جاتے ہیں کیونکہ دوستو یو اے کا اینڈ آف سرویس بینیفیٹس کے حوالے سے کئی بار قانون چینج ہو جاتا ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہوتا آپ پرانا طریقہ سے کیلکولیشن کر لیتے ہیں کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ زیادہ حساب کرتے ہیں لیکن آپ کو ملتا کم ہے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ حساب اپنا کم کرتے ہیں خود سے آپ کی ذہن میں تھوڑے پیسے ہوتے ہیں لیکن آپ کو مل جاتے ہیں زیادہ تو ایسی صورت میں تو آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں لیکن اگر اس کے خلاف ہو جائے یعنی آپ نے جو سوچ رکھا ہے اس سے کم آپ کو ملے تو ایسی صورت میں پھر آپ کافی ڈسپوائنٹڈ ہوتے ہیں تو دوستو آپ جب بھی اپنی کیلکولیشن کرواتے ہیں اس ٹائپنگ سینڈر والی کے پاس سے کروائیں جو کہ موجودہ قوانین سے واقف ہو اس کے بعد دوستو جب آپ اپنا کیس کرتے ہیں لیبر کورٹ میں تو ابھی موجودہ ٹائم میں آپ کو پتا ہوگا زیادہ تر کیسز آن لائن نپٹائے جا رہے ہیں تو آپ لیبر کورٹ میں جب جائیں گے تو وہاں پر آپ کو آپشن دیتے ہیں کہ آپ نے آن لائن کیس کرنا ہے نمبر آپ کو بتاتے ہیں فون نمبر دیا جاتا ہے لیکن اگر آپ ان کو بتاتے ہیں کہ آن لائن طریقہ کار آپ کو نہیں بتا آپ خود سے ہی ہمارا کیس ریجسٹر کریں تو وہ آپ کی 20 سے 25 سے یا 30 درم کی فیس لیتے ہیں اور یوں آپ کا کیس ریجسٹر کرتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر آپ کو کال کے لیے بتایا جاتا ہے کہ 24 گھنٹے میں آپ کو کال آئی گی دوستو 24 گھنٹے میں اگر آپ کو کال نہ آئے تو وہ آپ کو ایک فون نمبر دیتے ہیں اس کے اوپر آپ خود سے کال کر لیتے ہیں لیکن 24 گھنٹے کے اندر اندر کال آئی جاتی ہے یا 30 گھنٹوں میں کال آتی ہے آپ کے ساتھ ایک بار بات کرتے ہیں آپ کے کمپنی آنر کے ساتھ بات کرتے ہیں اور یوں وہ بات بنانے کی کوشی کرتے ہیں لیکن دوستو اس دوران اگر بات نہیں بنتی تب پھر آپ کو بلائے جاتا ہے لیکن یہاں پر جو میری ویڈیو بنانے کا مطلب ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ کسی بھی طریقہ سے کسی بھی ریزن سے لیبر کورٹ میں اپنی کمپنی کی خلاف کیس کرتے ہیں اس کے بارے میں پہلے پوری جانکاری لے لیں کہ آپ جس کام کے لیے جو آپ کی پرابلم ہے جو پریشانی ہے اس کے لیے جب کیس کریں گے تو کیا وہ آپ کے حق میں آنے کا چانس زیادہ ہے کیا موجودہ ٹائم میں یو آئی کے اندر یہ قوانین موجود ہیں جس کی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ کے انڈ آف سرویس بینیفٹس اتنے بند رہے ہیں جتنے کی آپ مانگ رہے ہیں اگر تمام وہ باتیں آپ کے حق میں ہیں تو پھر آپ کیس کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا لیکن اس کے بوجود دوستو اگر آپ کو کمپنی وہ تمام حق نہیں دیتی جس کی آپ نے ڈیمانڈ کی تھی اور لیبر کورٹ میں بھی آپ کو وہ تمام چیزیں پوری کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کمپنی آپ کی یہ ڈیمانڈ پوری کریں گی تو پھر آپ دوبارہ سے لیبر کورٹ میں کیس کر سکتے ہیں دوبارہ کمپلین کر سکتے ہیں اپنی کمپنی کے خلاف لیکن اگر ایک بار آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آیا تو آپ کی اس پہلے کیس کی بنیاد بنا کر آپ کی کمپنی دوسری بار بھی آپ اگر کیس کریں گے تو آپ کا کیس خاری کروا سکتی ہے تو اس لیے جب بھی آپ لیبر کورٹ میں کیس کریں سوچ سمجھ کر کیس کریں اور جب آپ کیس کرتے ہیں تو اس کے بعد جو باتیں آپ بتاتے ہیں جو آپ وہاں پر ریجسٹر کرواتے ہیں ان تمام باتوں کے اوپر آپ ڈٹ کر کھڑے رہیں اگر آپ ادھر ادھر ڈولیں گے تو ایسی صورت میں دوستو پھر آپ کا کیس کا نقصان ہونے کا چانس رہتا ہے امید ہے اس ویڈیو میں جو کچھ میں نے آپ کو ایکسپلین کرنی کی کوشش کی ہے یہ آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو کچھ تھوڑا سا بھی سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ